ہوتی ہے اب ہم مگنیٹک ٹیپ میں یہ جو ٹیپ ڈرائیوز ہوتی ہیں جیسے آپ نے وی سی آرز دیکھیں ہوں گے جیسے آپ نے آرڈیو پلیئرز دیکھیں ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا جب کبھی آپ نے سانگ ریکارڈ کرنا ہوتا ہے تو آپ تب بھی جب سننا ہوتا ہے تو آپ تب بھی جو ہے وہ میڈیا پلیئر جو بھی آپ کا ہوتا ہے اس کا استعمال کرتے ہیں ٹیپ ریکارڈر کا اور جب آپ نے اپنا کوئی سانگ گا کے خود رائٹ کرنا ہوتا ہے اس سے رائٹ کرتے ہیں اسی طرح وی سی آر میں بھی ایسے ہوتا ہے جب آپ نے فلم دیکھنی ہوتا ہے تو پلیئر کا بٹن پرس کرتے ہیں اور اگر آپ نے فلم کوئی ریڈ اس کے اوپر رائٹ کرنی ہے یا کچھ اپنی ٹی وی سے کوئی فلم رائٹ کرنی ہے تو آپ ریڈ کلر کا بٹن ہوتا ہے جو کہ آپ پرس کرتے ہیں یعنی کہ ڈیٹا آپ ان ٹیپ رائز کی مدد سے ٹیپ کے اوپر ریڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے ٹیپ رائٹ کرنے 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 کے لئے ٹیپ رائ یہ جو ٹیپ آپ کے پاس سریل کی صورت میں ہے کارٹریج کی صورت میں ہے یا کسٹ کی صورت میں ہے آپ نے اس پر سے ڈیٹا ریڈ کرنا ہے یا اس پر ڈیٹا رائٹ کرنا ہے تو اس ٹیپ کو آپ کیا کریں گے سب سے پہلے اپنی ٹیپ ڈرائیب میں لوڈ کریں گے جب آپ کی پروسسنگ کمپلیٹ ہو جائے گی تو ٹیپ کو بہ آسانی آپ وہاں سے ریموو کر سکتے ہیں اور جب آپ ریموو کر کے اتار کے رکھ دیتے ہیں تو آپ کو آف لائن سٹچیلی ڈیوائیس کہتے ہیں اور جب آپ کو آن لائن سٹڑی ڈیوائیس نے کبھی آؤ کمی چڑھنا ہے آسانی آپ کو چھوڑتے ہیں نہ نمبر ٹیپ پر دیکھیں جو مگنٹک ٹیپ اگز نمبر کہتے ہیں چود ہس گھچائے یا کردھیں ایک کو ہم کہتے ہیں half inch tape reel ایک کو ہم کہتے ہیں half inch tape cartridge دونوں tape کا سائز half inch ہی ہوتا ہے لیکن اس کی شکل مختلف ہوتی ہے ایک reel کی صورت میں ہوتی ہے ایک cartridge کی صورت میں ہوتی ہے جیسا سینموں میں reel کی صورت میں ہوتی ہے اور آپ کے پاس جو ہے ویڈیو کے سٹس ہوں اس میں cartridge کی صورت میں ہوتی ہے وان ویہا 4 inch steamer tape ہوتی ہے اسی طرح 4 امام digital audio tape آپ ان کی جو ڈیٹیل ہے اس کو چھوڑ دیں پھلے page number 21 page number 22 page number 23 page number 24 page number 25 page number 26 page number 27 page number 28 29 30 اور 31 slide کو آپ اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ اس magnetic tape کے advantages کیا ہیں نمبر وان سٹوری سٹوریج کپیسٹی is ویرچولی unlimited because as many tape as required can be used for storing very large ڈیٹا سٹس اس کی جو کپیسٹی ہے وہ unlimited ہوتی ہے کیونکہ جتنی مرضی آپ لمبی ٹیپ چاہیں آپ یوز کر سکتے ہیں جتنا زیادہ ڈیٹا ہوگا اتنی زیادہ لمبی ٹیپ کا استعمال کرلیں آپ کی سٹوریج کپیسٹی بڑھتی جائے کیونکہ ہم نے فارمولے میں بھی دیکھا کس پر ڈیٹا ریکارڈنگ دینسٹی ملٹی پلائی لینٹ اگر لینٹ زیادہ ہوتی جائے گی سٹوریج کپیسٹی بڑھتی جائے گی سٹوریج کپیسٹی بڑھتی جائے جو کس کا یہ فائدہ جو کسٹ پر گھنٹے دو گھنٹے کا ڈیٹا سٹور ہو جائے اس ٹیٹ آپ نے یہ دیکھا ہوگا جب آپ نے ریکارڈ کرنا ہوتا ہے ریڈ کرن کا بٹن دباتے ہیں تو ڈیٹا پرانا آشت ہو جاتا ہے نئی ریکارڈنگ اس کے اوپر ہو جاتی تو ٹیپ کو can be erased آسانی سے کیا جا سکتا ہے اور دوبارہ ری یوز کیا جا سکتا ہے کئی وقت جتنی مرضی دفعہ چاہیں آپ ری یوز کر سکتا ٹیپ ریل اور کارٹریج آر کمپیک اور لائٹ پیٹی ہوتی ہیں اس کو ہینڈل کرنا آسانی 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 سٹوری سپیس کمپیک سائز چھوٹا سائز ہوتا لائٹ ہوتی بہت آسان ہلکے سے وزن کی ہوتی ہے مگنیٹ ٹیپ ریل اور کارٹریج آسانی 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 مگنیٹی ٹیپ یا ریل یا کارٹریج آپ اس میں ڈیٹا سٹور کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ بہ آسانی لے کے جا سکتے ہیں آفن یوز ور ٹرانسفرنگ ڈیٹا اینڈ پرگرام فرم ون کمپیوٹر تو انہذا ڈیٹا نوٹ لنک ٹوگی جو کمپیوٹر ایک دوسرے سے لنک نہیں ہوتے جس جس نیٹ وک بن نہی ہوتے جس طرح مگنیٹک ٹیپ ٹیپ نیچر کیا یعنی کہ ان اپنیکیشن کے لیے یوز نہیں ہو سکتی جہاں پر آپ بار بار ڈیٹے کو اکسس کرنا ہے اور ایسے اکسس کرنا ہے کہ رینڈم لی اکسس کرنا ہے جہاں پر ڈیٹا سٹور ہے تو وہاں پر آپ اس ٹیپ کو یوز نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی نیچر سکوینشل ہے یہ سکوینس کی صورت میں ڈیٹے کو اکسس کرتی ہے تو دیو تو ڈیر سکوینشل نیچر دی آن سوٹیبل فور سٹوریج آف دوز ڈیٹا دیٹا دیٹا فریقونٹ لی ریکوائی ٹو بی اکسس سیبال رینڈم لی توسری اس کی لیمٹیشن یہ آپ نے دیکھا آپ کی جو آر ویڈیو کیسٹ پہلے آتی تھی اگر وہ بار بار یوز ہو یا دست آجائے تو کیا ہوتا تھا اس میں لائنز آنا شروع ہو جاتی تھی یعنی ڈیٹا ڈیسٹر ہو جاتا تھا تو یہ جو آپ کی مگنیٹک ٹیپس ہیں دوسرا اس میں جو اہم چیز ہے کیونکہ یہ پلاسٹک ریبن ہوتا ہے ٹیپس ریبن اثر کرتا ہے اس کو میلٹ کر دیتا ہے ہمیڈیٹی یا تیمپریچر اگر اس کو زیادہ مل جائے تو یہ ڈیسٹرائی ہو سکتی ہے تو مست 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 ٹوڈ ٹیمویرمنٹ ٹیمویرمنٹ ریبن ریبن اگر ٹویسٹ ہو جائے ریبن 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 ٹوٹ جائے تو وہ ڈیٹا اس حصے کا لوس ہو جاتا ہے یہ بھی اس کی ایک لیمیٹیشن ہے شوڈ بھی پر لی ریبن بھی ریبن پر دے کچھ کو ایریز کسی ٹیپ کو ایریز کرنا تو غلطی سے کام کی چیز ایریز نہ ہو جائے تو یہ لیمٹیشنز ہیں جن کی وجہ سے ہم مگنیٹک ٹیپ کو استعمال نہیں کرتے تو یوزیز آف مگنیٹک ٹیپ کیا ہے وہاں پر وہ اپلیکیشنز میں جہاں پر سیکوینشل ڈیٹا پروسسنگ کی اپلیکیشنز ہو وہاں پر اس کو یوز کیا جا سکتا ہے بیک اپ لینے کے لیے آپ کیونکہ بیک اپ جیسے بینک کو ہر بینک اپنا روز دیلی بیک اپ لیتے ہیں اور بیک اپ لے کے رکھ لیتے ہیں پھر اگلے دن بھی بیک اپ لیتے ہیں تاکہ اگر کہیں کوئی ہیزرڈ آ جائے اگر کوئی پرابلم آ جائے کوئی آگ لگ جائے یا تو ہارڈویر تو چلے ڈیسٹرائر ہو لیکن ان کے پاس بیک اپ پڑا ہو جس کی مدد سے وہ دوبارہ نئے ہارڈویر کے اوپر اس کو ریکوور کر سکیں تو ان بینک جو ہے اس کو آپ کسی بھی چیز کا بیک اپ لینے کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ایک تو کسٹ کم ہوتی ہے تو کم کسٹ کے اندر آپ بہت آسانی بیک اپ لے کے رکھ لیتے ہیں اور ایسے واقعات بڑے کم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو دوبارہ یوز کرنا پڑے وہ بیک اپ ہماری سیلٹی کے لیے ہوتا ہے ارچیونگ آف ان فریکنٹی یوز ایسا ایسا ڈیٹا جس کو آپ نے ان فیوچر کبھی یوز ہی نہیں کرنا کرنا تو کبھی زندگی میں ایک ضرورت پڑی تو کریں منہ نہ کریں تو ان جگہوں پہ جہاں پہ فریقونٹی ڈیٹا یوز نہ ہو تو آپ بیک اپ لے کے اس کو رکھ لیں ٹرانسفر آف ڈیٹا فرام ون کمپیٹر ٹو اینادر کمپیٹر ڈیٹا ناٹ لنک ٹوگیدہ ایک کمپیٹر سے دوسرے کمپیٹر پہ ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں جہاں جیسے آپ یو ایس بھی وغیرہ یوز کرتے ہیں تو پرانے زمانے میں جو ڈسٹیبیشن سوپوئر ونڈرز تھے وہ اب تو آپ کو سی ڈیز کی صورت میں سوپوئرز دیتے ہیں پہلے یہ آپ کے پاس مگنیٹک ٹیپ کی صورت میں سوپوئرز آپ کو پروائیڈ کیا کرتے تھے جو آپ کے سوپوئر ونڈر تھے یعنی سوپوئر ونڈر کون ہوتے ہیں جیسے آپ مایکرو سوفٹ والے ہو گئے جو کہ آپ کو ایمیس آفیس دے رہے ہیں جو آپ کو ونڈوز دے رہے ہیں جو یہ سوپوئر اب تو آپ کے پاس سی ڈیز میں آتے ہیں پہلے یا آپ کے پاس مگنیٹک ٹیپ کی صورت میں آ رہا کرتے تھے اب ہم دوسری کٹیگری دیکھیں گے جس کو مگنیٹک ڈسک کہتے ہیں مگنیٹک ڈسک کیا چیز ہوتی ہے کومنلی یوز ہونے والا ڈاریک ٹکسس سیکنڈی سٹوری جوائیس فیزیکلی ایک مگنیٹک ڈسک ایک تھن پلیٹر ہوتا ہے ایک پتلا سا پتلا سا سرکولر پلیٹ یا پلیٹر ہوتا ہے جو میٹل کا بھی ہو سکتا ہے جو اس کے پلاسٹک بھی ہو سکتا ہے اور میٹل یا پلاسٹک کا جو گول پلیٹر ہوتی ہے آسٹی پلیٹر وہ بھی کسی مگنیٹائز مٹیریال سے کوٹ کی ہوئی ہوتی ہے جس کو عرن ٹکسہ کیا سکتے ہیں کرومی آر اوکسائیڈ کھئی دیکھ سٹور ایک خاص قسم پلیٹر ہے یاک سٹور کی وہاںان اس لے میں یعنی کہ ون اور زیرو کی فارم میں سٹور ہوتا ہے یہ ڈسک سٹور انسپیشل ڈیزائن پروٹیکٹڈ انوالپ ایک خاص قسم کے انوالپ کے اندر ہوتی ہے یا کسی کارٹریج کے اندر ہوتی ہے اور سیورال آف ڈیمز آر سٹیک ٹوگیدر نے کسی سیلڈ قسم کی کور کے اندر ہوتی ہے جو کہ کنٹیمنیشن فری کنٹینر کہلاتا ہے تو اب وہی باتیں تینی اپر کر رہا ہے کارٹیمنی استید Direct Access Sineen Storage Device چینی ی اپر کر رہے کارٹیمنی حیدی است کیاری جزا ہے پھری parents پھرندگible شروع کر رہے کست دینی لسک پر derrière vem مکنچسد کی ل Fernando لاب رہے کسی ک من هاتھ پر کا صعب، امن این یاcodی شarıگ او خرد نماری چینی سٹورم امن این سے خرد نظر بل تین یا جب �ی چینی انوائر ایل مواید دیسک سٹورہ on the coated surface of disk the disk is stored in specially designed protective envelope or cartridge and several of them are stacked together in a sealed contamination-free container اب وہ جو disk ہے جو circular plate ہے یہاں پر آپ کو اس circular plate کی شکل دکھا رہا ہے کہ اس کے اندر data store کیسے ہوتا ہے اس کی جو storage organization ہے وہ magnetic disk in term of storage organization mean کہ magnetic disk in the data store کیسے ہوتا ہے وہ یہاں پر ہم آپ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو disk ہوتی ہے آپ نے جیسے یہ شکل دیکھا اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے circular سے tracks بنے ہوتے ہیں جس طرح کسی ground کے اندر جائیں تو آپ کے پاس walking tracks ہوتے ہیں تو اس میں بھی circular tracks بنتے ہیں جب آپ disk کو format کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے tracks بنتے ہیں ان tracks کو اگر آپ دیکھیں تو یہ tracks جو outer track ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں track number zero اور جو inner track ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں track number let's suppose final track minus zero سے counting شروع ہوتی ہے اور یعنی کہ outer track کی counting zero سے شروع ہوتی ہے جو tracks ہی counting ہے وہ outer track سے شروع ہوتی ہے اور zero سے شروع ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر ایک ڈس کے اندر 200 tracks ہیں تو اس کا جو outer track ہوگا وہ track number zero ہوگا جو last track inner track ہوگا وہ track number 200 minus 1 ہوگا کیونکہ 0 سے شروع ہوتا ہے 199 tracks ہوں گے تو tracks ہمیشہ outer track counting اس کی outer سے inner کی طرف ہوتی ہے so let's suppose اگر میں کہوں کہ ایک ڈس کے اندر 500 tracks ہم بتائیں اس کا first track کونسا ہوگا last track کونسا ہوگا تو first track کیا ہوگا track number zero اور last track کیا ہوگا اس کا track number 500 minus 1 یعنی کہ 499 time so a disc surface اب یہاں پر ہم یہ بات ہی باتیں بیان کر رہے ہیں a disc surface is divided into a number of invisible concentric circles اور یہ concentric circles کیا کہلاتے ہیں tracks کہلاتے ہیں tracks are number consecutively from outermost to innermost cells starting from zero the number of tracks on the disc may be as few as 40 اب یہ number of tracks کم بھی ہو سکتے ہیں جتنے کام ہوں گے اتنی ڈس کی کپیسٹی کام ہوگی جتنے number of tracks زیادہ ہوں گے اتنی ڈس کی کپیسٹی زیادہ ہوگی so number of tracks on the disc اب یہ tracks بنی ہوئے ہیں اب ہم tracks کے بعد بات کریں کہ یہ tracks further divide کے جاتے ہیں sectors میں اب یہاں پر آپ کو sector a sector لکھا ون نظر آرہا رہا ہے اسی طرح بہت سے sectors آپ کو نظر آرہی ہیں ہر track کے اوپر ایک sector ہے track one کے ایک sector ہے نیشے نشلے track پھر ایک sector ہے نشلے اس سے پھر ایک sector ہے and so on یعنی کہ بہت سے number of tracks ہوتی ہیں so each track of a disc is subdivided into sector ہر track sector میں divide ہوا ہے دیکھیں ایک sector کے اندر جتنے بھی tracks ہیں اور سیکٹر میں تقسیم ہو گئے اسی طرح کے اندر total number of sectors 8 سے زیادہ ہو سکتے ہیں اور ہر sector کے اندر total number of bytes ہوتی ہیں وہ 512 bytes ہوتی ہیں so each track of the disc is subdivided into sectors there are 8 or more sectors per track a sector typically contains 512 bytes disk drives are designed to read write only whole sector at a time یاد رکھ design کی جاتی ہے کہ پورا sector ایک وقت میں read کیا جائے اس sector میں سے کچھ data نہیں ہوتا بلکہ پورا sector ایک وقت رید ہوتا ہے اب ان sectors کو مزید میں classify رہا ہوں بعض ڈسک میں ایسا ہوتا ہے جو اب ڈسک ساری ہیں جو inner tracks ہوتی ہیں سیکٹر کی تعداد ہوتی ہے ایٹ sectors پر ٹریک یا اس سے زیادہ جو ایڈوانس ڈسک ساری ہیں اس میں جو inner tracks ہوتی ہیں ایٹ سیکٹر پر ٹریک ہوتی ہیں اس کے بعد جو نیکس group آف آوٹر ٹریک ہوتا ہے اس میں نائن سیکٹر پر ٹریک ہوتی ہیں اس کے بعد آوٹر موسٹ گروپ آف ٹریک ہوتا اس میں 10 سیکٹر پر ٹریک موسٹ میکنیٹک ڈسک یا ڈسک آڈرس آر آف ریکر آن ڈسک اگر ڈسک کے اوپر کوئی ریکار جو کسی بھی لوکیشن پر سٹور کیا ہو ہے اس کا آڈرس کس طرح آپ کو معلوم ہو گا جس لکیشن دسگر ہوتا ہے وہ وہ فیزیکل لوکیشن ہے جس کے اوپر آپ نے ڈیٹی کو سٹور کیا ہوا ہے دسکر آڈرز وہ فیزیکل لوکیشن ہے جس پر آپ نے ڈیٹی کو ریکارڈ کیا ہوا ہے یا سٹور کیا ہوا اور یہ جو اڈریس ہے یہ کن چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے سیکٹر نمبر پر دیکھیں سب سے پہلے آپ کے پاس کیا تھا یا track تھا تو track number اس کے بعد track پر sector بناا تھا تو sector number اور اگر کوئی ایسی ڈسک ہے جس کے front اور back دونوں sorface پر read write ہو سکتی ہے یعنی کہ اس کے دونوں سائینڈوں پر tracks اور بنی lock سرمبیا joins سیکٹر تو پھر وہاں پر اس کی akan بھی سرمبیا آل یعنی کہ double sided diskgoing آل یعنی کربере دیبا سائیا کھول دوسر آل یک آپ کی haard وقت ہاں سیں پچھلون دھمkeiten بنید سائینڈ پر اس میں اچھاٹ سٹر تمкив اکر ہیں سو بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ کے فیزیکل لوکیشن آپ کے گھر کا اڈریسی جو ہے وہ آپ کے ملک کا نام آپ کے شہر کا نام آپ کے علاقے کا نام آپ کی گلی کا نام آپ کے مکان کا نمبر اس پر مشتمل ہے بالکل اسی طرح دکھ کے اوپر جو فیزیکل اڈریس آپ کی جو آنپی ڈیٹا سٹور ہوتا ہے اس کا جو اڈریسی ہے وہ آپ کے ٹریک نمبر سیکٹر نمبر سرفس نمبر پر مشتمل ہوتا ہے یہ جو سکیم ہوتی ہے اس کو ہم CHS Addressing Scheme کہتے ہیں یا Cylinder Head Sector Addressing Scheme کہتے ہیں The same is also referred to as Disc Geometry اس کو ہم Disc Geometry بھی کہتے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پر جو ہم نے بات کہی تھی کہ Double Sided Surface of Disc اب Double Sided Surface یہ ایک مگنیٹک ڈسک ہے یہاں پر یہ آپ کو دکھائی گئی ہے ایک ہارڈ ڈسک کی شکل یہاں پر آپ کو جو سرکلر قسم کی ایک شافٹ ہے جس کے اوپر بہت سے سرکلر پلیٹس لگی ہیں جس کو ہمیں Central Chort کا Central Chort کے اوپر بہت سے سرکلر پلیٹس لگی ہیں یہ جو پلیٹس ہیں یہ میٹل کی پلیٹس ہیں ان پلیٹس کے اوپر اسی طرح سیکٹرز بھی بنے ہوئی ہیں اسی طرح ٹریکس بھی بنے ہوئی ہیں پہلی اور آخری پلیٹ پہلی پلیٹ کی آؤٹر سرفیٹ اور آخری پلیٹ کی آؤٹر سرفیس ان پر ڈیٹا ان پر ٹریکس یا سیکٹرز نہیں ہوتے ان کی صرف ایک سائٹ پر ریڈ کیا جاتا ایک سائٹ پر ڈیٹا ریکارڈ ہوتا ہے یا ڈیٹا رائٹ ہوتا ہے اور وہ انر سرفیس ہوتی ہے پہلی اور آخری جو ڈسک ہے اس کی انر سرفیس کے اوپر ڈیٹا رائٹ ہوتا ہے اور واقعی ان بٹوین جتنی بھی ڈسک ہوں گی ان کی بوت سرفیس کے اوپر ڈیٹا رائٹ ہوگا جیسے سرفیس نمبر ڈسک نمبر ون ہے تو اس کی سرفیس نمبر زیرو پر ہے جیسے ڈسک نمبر فائف ہے تو اپنے دلاس دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں اس کی انر سرفیس نمبر 5 لکھا ہوا ہے یہاں پر اگر ایک آپ کے پاس ہارڈ ڈسک ہے جس کی اندر چار آپ کے پاس پلیٹرز موجود ہیں تو اس میں جو ٹوٹل نمبر آف ریکارڈیبل سرفیسز ہوں گی وہ کونسی ہوں گی کتنی ہوں گی یعنی کہ چار دنی آٹھ آٹھ مائنس آپ دو کر دیں یعنی کہ پہلے کی جو ہے اپر سرفیس پر ڈیٹا نہیں رائٹ ہو رہا اور آخری والی کی لئی سرفیس پر ڈیٹا رائٹ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے تو چار دنی آٹھ آٹھ مائنس دو سے دو پی رائٹ نہیں ہو رہا تو چھے سرفیس ہوں گی اور سرفیس نمبر شروع ہوتا ہے زیرو سے یاد رکھنا پہلی سرفیس کو آپ سرفیس زیرو کہیں گے دوسری سرفیس کو آپ سرفیس ون کہیں گے تیسری کو سرفیس تھری کہیں گے ٹو کہیں گے انڈ سو آن یعنی کہ اگر چھے سرفیس پر ڈیٹا ریڈ ہوتا ہے ڈیٹا سٹور ہو سکتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اس کی جو سرفیس نمبر وان ہوگی وہ زیرو ہوگی پہلی سرفیس زیرو ہوگی اور آخری سرفیس سکس مائنس وان فائی فو گی کاؤنٹنگ زیرو سے شروع ہوگی سو یہاں پر اس نے آپ کو بتایا یہ ہے نمبر آف ڈسک پلیٹرز جو ہیں وہ چار ہیں اس کے اندر نمبر آف یوزیبل سرفیس جن پر جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں جن پر آپ ڈیٹا رائٹ کر سکتے ہیں ڈیٹا ریڈ کر سکتے ہیں وہ کتنی ہے چھے چار دنیا آٹھ مائنس دو چھے کیونکہ پہلی جو پلیٹ ہے اس کی اپر سرفیس کے اوپر آپ رائٹ نہیں کر سکتے اور جو لاسٹ پلیٹ ہے اس کی لئر سرفیس کو اپر آپ رائٹ نہیں کر سکتے تو اس طریقے سے چھے سرفیس بنی اب یہ ساری کی ساری چھے سرفیس جو ہیں جس میں آپ نے پہلی سرفیس کو سرفیس نمبر زیرو کہا اور آخری سرفیس کو سرفیس نمبر سکس مائنس ون یعنی کہ فائیو کہا یہ ساری کی ساری سرفیس کا جو ایک سیٹ ہے یہ آپ کے پاس کیا کہلاتا ہے یہ سلنڈر کہلاتا ہے اور یہاں پر آپ نے دیکھے ہوں گے کالے کالے سے جس کو ریڈ رائٹ ہیڈ کے طور پر منشن کیا گیا ہے یہ آپ کے سامنے نمبر آرہے ہیں یہ پہلے سرفیس کی نیچے سے ریڈ کر رہا رہا ہے ہاں کے ساری جو اپر سرفیس سا ریڈ کر رہا ہے تیسرا والا ہیڈ جو ہے وہ تیسری پلیٹ دوسری پلیٹ کی نیچنی سرفیس سے ریڈ کر رہا ہے چوتھا والا چوتھے کی نیچے سے پانچوے والا تیسری کی نیچے نیچے سے اور اسی طرح جو چھٹے والا وہ آ کے پاس ہے شکر چوتھے پلیٹ کی اپر سرفیس سے ڈیٹے کو ریڈ کر رہا ہے تو ہر سرفیس سے ریڈ کرنے کے لیے الیدہ ہیڈ یہاں پر موجود ہے تو اس طریقے سے کوسن آ سکتا ہے اگزام میں کہ جناب ایک سٹوریج ڈسک ہے جس کو آپ مگنیٹک ڈسک کہہ رہے ہیں جس میں ٹوٹل نمبر آف سرفیس جو ہیں ٹوٹل نمبر آف پلیٹ چیز ہیں وہ فائف ہیں تو بتائیں کہ اس کے اندر کتنی ریکارڈیبل سرفیس ہوں گی اور پہلی سرفیس کا نمبر کیا ہوگا اور آخری سرفیس کا نمبر کیا ہوگا تو اگر فائف اس کے اندر پلیٹس ہیں تو فائف ملٹیپلاہ بار ٹو ٹین ٹین سرفیس بنتی ہیں لیکن ٹین میں سے پہلی پلیٹ کی پہلی سرفیس اپر سرفیس پہ رائٹ نہیں ہوتا یوزبل نہیں ہے اور آخری پلیٹ کی لور سرفیس یوزبل نہیں ہے تو ٹین مائنس ٹو ہو گیا ایٹ تو اب ایٹ ٹوٹل یوزبل سرفیس ہیں اس میں پہلی سرفیس کو آپ سرفیس نمبر زیرو کہیں گے اور آخری سرفیس کو آپ کیا کہیں گے سرفیس نمبر ایٹ منس ون that is سرفیس سیون مگنیٹک ڈسک سٹوریج کپیسٹی یہ جو مغنیٹک ڈسک کی